حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلم شریف میں موجود ہے کہتے ہیں حضور ہمیں کبھی کبھی وعث سنایا کرتے تھے ہر روز تقریر نہیں سناتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل کرتا ہے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ تم تکلیف میں آ جاؤ حضور فرماتے ہیں میں لمبی نماز پڑھانا چاہتا ہوں پیچھے سے کوئی بچہ رو پڑھتا ہے میں اللہ کی نماز مختصر کر دیتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی عادت مبارکہ تھی حضور سواری پہ چل رہے ہوتے تھے تو کوئی غلام ساتھ چلنا چاہتا تھا تو فرماتے تھے کہ میرے ساتھ آگے سواری پہ بیٹھ جاؤ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا میں تقاضی عدب ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہ بیٹھوں تو حضور فرماتے ہیں پھر واپس چلا جاؤ میری طبیعت کبارہ نہیں کرتی کہ میں سواری پہ چلوں اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پیدل سفر کریں احساسات جذبات محبوب کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو دل عطا کیا آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں وہ ہمارے ہاں نا جی بزرگ نراز نہ مجھ سے ہو جائیں ہمارے ہاں بزرگ بعض اوقات شکوا کرتے ہیں کہتے ہو کاکہ ادھر آئے نا تو میرے نا سلام نہیں لئی بھئی آپ لے لیتے سلام یہ کچھ جگڑے والی بات ہے آپ سلام کر دیں رسول پاک کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں ہوتے تو حضور آگے بڑھ کے خود انہیں سلام کہتے ان کے سروں پہ دست شفقت پھیرتے ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں سنتے ان کے سوالات کے جواب ارشاد فرماتے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معاملہ تھا کہ عبادت کے معاملے میں بھی جب ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات نماز پڑھا کروں گا سارا دن روزہ رکھوں گا تو حضور نے فرمایا نہ آنکھیں تکلیف میں آ جائیں گی وجود تھک جائے گا ایک سرکار کی زوجہ محترمہ ام المومنین نے رسی باندھ لی تھی مسجد نبوی میں کہ میں جب تھک جاؤں گی تو ٹیک لگا لوں گی پر میں نے پڑھنی ساری رات ہے نماز اللہ کے معبوب نے فرمایا جتنی دیر طبیعت اجازت دے اتنی دیر پڑھو باقی آرام کرو اور فرمایا تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے تمہارے وجود کا بھی تمہارے اوپر حق ہے یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ رحمت پر دلالت کرتی ہیں اسی طور پر آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے دو تین دن تراوی پڑھی پھر صحابہ جمع ہو گئے زیادہ لوگ آ گئے تو سرکار اندر سے باہر ہی نہیں آئے ہجرے میں رہے فجر کے وقت آئے تو فرمایا مجھے پتا تھا تم سارے انتظار میں ہو اور تم نے دیر تک میرا انتظار کیا میں جان بوجھ کے نہیں آیا کیوں نہیں آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور فرمانے لگے اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں آ جاتا اور کچھ دن مستقل یہ نماز پڑھتا تو میرے دل میں خیال آیا کہیں رب کریم اسے فرض نہ کر دے تمہیں مشکت ہوگی تمہیں تکلیف ہوگی لہذا میں حضور دل چاہ رہا ہے نفل عبادت کو اس لیے نہیں کر رہے کہ امت پر کہیں ضروری ہو جائے حضرت سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ کنساری سے آبی رات کو مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے ان دنوں جن دنوں وہ بھدر کے قیدیوں کو لایا گیا تھا ان قیدیوں کو رسیاں سے آپ نے زور سے بان دی تھی تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام بڑی بیچینی کے عالم میں کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت ہے تو حضور نے فرمایا ان قیدیوں میں میرے چچا جناب عباس بھی ہے وہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی چلو زیادہ نہیں تو تھوڑا احساس کبھی چچا کا بھی پیدا کرنا چاہیے ویسے چچا چاند نہیں ہوتا چندہ میشہ مامو نہیں ہونا ہے چچا جتنا مردی بھی خوبصورت ہو بیچارہ چاند ہو سکتا نہیں چندہ مامو نہیں ہونا ہے پکی بات تو کبھی چچا کا بھی احساس کرنا چاہیے نبی کریم علیہ وسلم نے فرمایا چچا ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی وہ انساری صحابی فرماتے ہیں کہ میں دھوڑا گیا اور میں نے جا کے معلومات کی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کہاں باندھا گیا ہے فرماتے ہیں میں جا کے حضرت عباس کی رسیاں ڈیلی کر کے آیا تو وہ سکون میں آگئے تو آ کے حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو سرکار بھی زمین پر بیٹھ گئے لیکن ابھی چہرے پر بیچینی باقی تھی میں نے ارز کی حضور میں رسیاں ڈیلی کر رہا ہوں جناب عباس کی آپ آرام سے سو جائیں یہاں تک نہیں یہ رحمت رکھتی یہ رحمت کسی مقام پر محدود نہیں ہوتی میرے کریم کا کرم ہمیشہ برستا ہے تو بغیر رنگوں نسل ہر جگہ برستا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا صرف عباس نہیں جا سارے قیدیوں کی رسیاں ڈیلی کر کے آ سب کو سب یہ کون لوگ ہیں یہ بدر میں پھول لے کے آئے تھے یہ گجرے لے کے آئے تھے پھولوں کے خوشبو کا توفہ دینے آئے تھے یہ تو تلواریں لے کے آئے تھے لیکن یہ عزاز ہے میرے نبی پاک کا کہ اللہ نے حضور کو رحمت اللہ العالمین بنایا ہے دلوں کے اندر اتنی گنچائش رسول پاک نے پیدا کی فرمایا سب یہ رسیاں ڈیلی کرو تاکہ میں آرام سے سو جاؤں طبیعتوں کی سختی مزاجوں کا تلخپن اپنی ذات کے خوال میں بند ہو کے زندگی گزار دینے والے لوگ اپنے آپ سے شروع ہو کر اپنے آپ پر ختم ہو جانے والا مزاج جو میں سوچ رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں جو میری طبیعت فیصلہ کر رہی ہے جس اینک سے میں معاشرے کو پڑھ رہا ہوں سارے معاشرے کو اسی طور پر میں لے کے چلوں گا یہ سوچیں درست نہیں ہم نبی کریم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ہمیں ان ساری باتوں کا خیال اور ادراک کرنا پڑے گا کہ جو ہمیں ہمارے رسول پاک نے سکھائی ہے انسان پر بازوقات کچھ لوگ اس طرح کا بھی اس کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ رد عمل کے طور پر کچھ کہنا پڑتا ہے بعض لوگ سخت سست کہہ دیتے ہیں رد عمل کے طور پر خود اس طرح کے نہیں ہوتے لیکن تانگ آمد بجانگ آمد تو ایک دفعہ جب بڑی سخت تکلیف دی کفار نے تو صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ ان کے لئے دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں تو محبوب نے خود ان لفظوں کے ساتھ جواب دیا فرمایا اللہ نے مجھے لانت ملامت والا نہیں بنا کے بھیجا مجھے رحمت اللہ العالمین بنا کے بھیجا انہی ہر وقت تانے دیتے رہنا ہر وقت کھڑے رہنا یہ دیکھیں نا میرے ملک کا محول کیا بنا ہوا ہے رائے کا اختلاف ہی ہے نا لیکن جو دھنگا مشتی روز ہوتی ہے اور جو دھما چوکڑی روز مچائی جاتی ہے روز جو نئی سے نئی کہانی پنپتی ہے ملک کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں رہ گیا کوئی دارہ ایسا نہیں رہ گیا جس کے بارے میں ہمارے دل بالکل صاف ہو اس لیے کہ ہم نے مزاج اس طرح کا بنا لیا ہے ہم نے اینک اس طرح کی لگا لیا ہے لہجے اس طرح کے بنا لیا ہے حضور سید عالم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا تھا مجھے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچانا کسی کی غلطی آ کے ڈریکٹ مجھے نہ بتانا میرے سامنے کچھ بھی ایسا نہ کرنا یا رسول اللہ کیوں فرمایا میں چاہتا ہوں میرے دل میں سب کے لیے گنجائش ہے تو گنجائش ہی رہے لوگوں کو خوش گمان رہنے ہی نہیں دیا جاتا اچھی سوچیں پیدا کرنے کے موقع ہی نہیں دیے جاتے وہی بدگمانیاں ہیں وہی معاول کے اندر شدت ہے وہی انداز ہمارا اس طرح کا ہے اور وہی کچھ ہم کر رہے ہیں اور سارے ہیں کہ ایک کی لاتھی کے ساتھ ہنکے جا رہے ہیں خدا رہا چیزوں کو دیکھیں اور غور کریں کہ ہم نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں پھر ایک اور بات حضور کی رحمت چونکہ کامل ہے تو حضور علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے دنیا میں دو طرح سے لوگ اپنا آپ ثابت کرتے ہیں ایک پورے محول میں لوگ اندھیرہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں صحیح طرح چمک جاؤں وہ پھر بتاتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کوئی آدمی بھی میرے سوا ٹھیک نہیں ہے کسی کا بھی تذکرہ ان کے سامنے کیا جائے تو ایک دو چار کمزوریاں اس کی وہ بتا دیتے ہیں کیونکہ وہ فل اندھیرہ کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ جب میں اندھیرہ کروں گا تو پھر میں زیادہ چمک جاؤں گا اس لیے بقاعدہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور بقاعدہ لوگ بٹھائے جاتے ہیں اور کردار کشی کرنا ایک پورا محول بنا دیا گیا اور کوئی بھی شخص اسے مبرہ نہیں وہ دینی تعریف رکھتا ہو یا دنیاوی تعریف رکھتا ہو سیاسی سماجی معاشرے میں کوئی مقام رکھتا ہو یا سیاسی قد کارٹ سے اس کا تعریف ہو کردار کشی عام بنا دی گئی اور اس پر لوگ خوش ہوتے ہیں میرے بھائیو نبی کریم نے بھی اپنا اسبات کیا ہے لیکن رسول پاک کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی نفی کر کے ہی اپنا اسبات ہوتا ہے قرآن تو نبی پاک پہ نازل ہوا ہے نا مزور قرآن لے کے آئے ہیں پر اس قرآن میں تو حضرت موسیٰ کی تعریفیں بھی ہیں حضرت عیسیٰ کے تذکرے بھی ہیں جناب عیسیٰ کے موجزات بھی ہیں اس میں تو حضرت نوح کا ذکر بھی ہیں اس میں تو حضرت آدم کا ذکر بھی ہیں اس میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور کمال کے تذکریں اس میں تو جناب لقمان حکیم کی حکمت اور دانائی کی بات ہے اس میں تو حضرت خضر کا تذکرہ ہے اس قرآن مجید کے اندر تو علیہ اللہ کی شان ہے اس میں تو ماں باپ کی فضیلت ہے اس میں تو پڑوسیوں کی بات ہے اس قرآن مجید نے تو غریب کی بات کی یتیم کی بات کی بیوہ کی بات کی تو رسول کریم نے بتایا کہ دوسروں کو پیچھے کر کے اپنے آپ کو آگے نہیں کیا جا سکتا تم سب کو ساتھ لے کے چلو تمہیں اللہ امامت عطا فرما دے گا حضور نے تعرف کرے اپنی امت کو سارے نبیوں کا رسولوں کا حضور نے ان کے تذکرے کیے عادیث میں ان کے تذکرے ہوئے حضور نے ہر ایک کی شانیں بلند کر کر کے بیان کی اور فرمایا کسی نبی کی بات میرے ساتھ ملا کر اس طرح نہ کرنا کہ ان کی کسر شان ہو جائے معاذ اللہ میرا اور اس کا تقابل اس طرح نہ کرنا کہ وہاں کسر شان وہ کسی نے میرے حال حضرت کے سامنے کہا تھا نا شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی حال حضرت کا انہیں لگے حضور تو کسی کو دبانے آئی نہیں یہ تو کیا بات کر رہا ہے تو کہے شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی یہ کہے کہ نبی پاک تو عزتیں دینے آئے ہر ایک کی قسمت میں حضور نے عزت لکھی کہا باپ راضی ہو گیا تو راب راضی ہو گیا فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت بہنوں کی بیٹیوں کی پرورش جو کر کے آئے گا میرے ساتھ جڑ کے انگلیوں کی طرح جنت میں جائے گا فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لئے اپنی بیوی کے لئے بہتر میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لئے بہتر فرمایا پڑوسی سے اس نے سلوک کرنے والوں یاد رکھنا کہ اس کے توہاں کتنے زیادہ ہیں کہ ڈر ہے کہ کہیں وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بی بی صرف حاملہ ہو حاملہ اسے رب کی بارگاہ میں اتنا ہی عجر ملتا ہے جتنا تلوار لے کے جہاد کرنے والے کو سواب ملتا ہے اور جب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے اللہ اسے شہید جتنا درجہ دیتا ہے اور جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ایک ایک گونڈ کے بدلے رب غلام ازاد کرنے کا سواب عطا کرتا ہے یا رسول اللہ اسی کی صرف شان ہے فرمایا نہیں نہیں آدمی کے بال سفید ہو جائیں مومن مسلمان سفید بالوں والا اگر تم نے اس کی عزت کی تو سمجھ لینا تم نے اپنے رب کا اعترام کیا ہے یا رسول اللہ تاجر تو فرمایا سچ بول کی تجارت کرنے والا تو قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا یا رسول اللہ یہ عالم یہ طلباء یہ دور تراز سے آنے والے لوگ تو معبوب نے فرمایا یہ تو کوئی ڈھگری نہیں لیتے پہلے دن ہی گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں یا رسول اللہ وہ مزدور دیکھا مزدور سڑکوں پہ بیٹھا رول گئے لوگ اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کرتے وہ کسان دیکھے دنیا سو رہی ہے اور ٹھنٹ میں جا کے فصلوں کو پانی دے رہے وہ آمنے مزدور دیکھے جن کے آتھوں پہ چھالے پڑ گئے لوگوں کی انہوں نے بلڈنگیں کئی کئی منزلہ بنا دی پر اپنے چھت سے پانی ٹپکتا رک نہ سکا مزدور یہ جو لوگ ہیں ان کی کیا شان ہے تو حد کر دی میرے کریم نے فرمایا محنت کر کے روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے اس کو تو اللہ نے قرب دے دیا ہے دوستی تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں بھی وسیعت لکھی حضور نے ہر شخص کو اکرام دیا ہر ایک کو اکرام دیا لوگوں کو پیچھے دھکیل کے قادونچہ نہیں ہوتا بلکہ شمہ سے جتنی مرضی شمیں جل جائیں اس کی اپنی روشنی میں کبھی کمی نہیں آیا کرتی بلکہ حد ہو گئی ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبریلی امین سے پوچھ لیا فرمایا جبریل سب کو میری رحمہ سے عیسیٰ ملے آپ کو بھی کوئی ملے ملے تو بتاؤ نا تو حضرت جبریل ارز کرنے لگے حضور بلکل ملے کہا کس طرح ارز کی یا رسول اللہ جب سے ابلیس کا انجام دیکھا تھا نا دار آتا تھا خدا جانے خاتمہ کس طرح کا ہو لیکن جب آپ آئے قرآن آیا اور قرآن میں حضرت جبریل کا ذکر آیا تو فرماتے ہیں میں سمجھ گیا اب اللہ نے کرم کر دیا ہے اب تیہ کر دیا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کے جو عزازات ہیں وہ ہمیشہ عزاز ہی رہیں گے نبی پاک کی رحمت سے ہر شخص کو حصہ ملا حتیٰ کہ کفار کو مشرقین کو منافقین کو رسول پاک علیہ السلام ہر ایک کے لیے رحمت بن کے تشریف لا یہاں تک کے جانور بھی حضور کے پاس آتے تھے تو اپنے دکھ سنا جاتے تھے حضور تو ان کو بھی تھبکیاں دیتے تسلییاں دیتے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں مجھے وہ دن بھولتا ہی نہیں جس دن نبی پاک مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے لوگ گلیوں میں چھتوں پہ حضور کی اُٹنی کے گرد یا رسول اللہ یا محمدہ کی صدائیں ہم نے اپنے کانوں سے سنی ایک بڑی شان رکھنے والا قبیلہ بنو نجار اس کی بچیاں کونے میں دف لے کے بیٹھ گئیں کہنے لگی یہ نہ سمجھنا کہ ہم کو یام ہے ہم بہت بڑے خاندان کی بیٹیاں ہیں لیکن آج یہاں اس لیے بیٹھی ہیں کہ دیکھو تو صحیح ہمارے پاس آیا کون ہے وہ ننی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھی وہ رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے بس رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے عبید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت ایام ہیں پوری دنیا میں اور دنیا کے ہر ہر کونے میں نبی پاک علیہ السلام کے ملاد شریف کی دھوم مچی ہوئی ہے ہر جگہ حضور کے فضائل خسائل شمائل بیان ہو رہے ہیں نبی پاک کی ناتوں سے پورا زمانہ گونج رہا ہے حضور کی سیرت مبارکہ کے فیوز و برکات سے اہل اسلام اپنے دلوں کو منور فرما رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام جو روشن خوبصورت چمکدار تعلیمات لے کے دنیا میں تشریف لائے وقت جیسے جیسے گزر رہا ہے لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ نجات اگر ہے تو اسی رستے میں ہے جو مدینہ والے رسول نے حطا فرمایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ اللہ تبارک تعالی نے خود نبی پاک کے ذکر مقدس کو بلند فرمایا ہے اس لیے بہت سارے ذرائع بہت سارے اسباب بن گئے پہلے محافل مجالس ملاد کے اجتماد کا انعقاد ہوتا تھا جلوس ہوتے تھے اب یہ کہ بڑے بڑے ٹی وی چینل اور دنیا کے بڑے بڑے نشریات ادارے آپ جس طرف بھی دیکھیں گے رسول پاک علیہ السلام کا تذکرہ کرتے نظر آئیں گے بہت پہلے کہا تھا اللہ حضرت نے کہ ارش پہ تازہ چھیر چھاڑ اور فرش پہ ترفہ دھوم دھام کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے ہر جگہ حضور کے ذکر پاک نے روشنی بکھیری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی پاک علیہ السلام کو بڑی عظمتوں شانوں رفتوں اور بلندیوں سے نوازا وہاں یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ رحمت ہے حضور کا بولنا بھی رحمت ہے خموش رہنا بھی رحمت ہے نبی پاک علیہ السلام کا کسی کو کچھ عطا کرنا بھی رحمت ہے اور کسی کو صبر کی تلقین کرنا یہ بھی رحمت ہے حضور کسی کو خوش ہو کے دیکھ لیں تو یہ بھی کرم کی بات ہے اور محبوب کریم علیہ السلام کبھی ناراض ہو جائیں تو اس کے بعد بھی جب حضور راضی ہوتے ہیں تو رحمت کی برکھائی برسہ کرتی ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے کہ مالک اگر میں کسی کو جھڑک دوں کسی مسلمان مومن کو تو مالک اسے بھی اتنا ثواب دینا جتنا تو فرض نماز کا ثواب عطا فرما تو وجود سارے کا حضور کا رحمت کاملہ ہے نبی پاک مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر پیغام دین دینا بھی رحمت ہے اور حضور اگر اسلحہ پہن کر بدر کے میدان میں آ جائیں اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے دست مبارک میں تلوار اٹھا لیں تو یہ بھی کائنات کے لیے رحمت ہے یہ بھی فضل ہے کیوں اس لیے کہ اگر جڑی بوٹیاں کاتی نہ نہ جائیں تو اصل فصل کا نقصان کر جاتی ہے اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کو تلف کر دیا جائے جو انسانیت کے لیے نقصان کا باعث اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے وجود کو سراپہ رحمت بنایا بدقسمتی یہ ہوئی کہ دور جب بدلانا اور لوگ اپنی ضروریات زندگی کمانے کے لیے میدان میں آئے تو وہ اس طرح کی کچھ دور میں ہم سب لوگ شامل ہو گئے کہ ایک مقصود سی مادہ پرستی ایک مقصود سا مزاج دولت کی اینک سے ہر چیز کو دیکھنے کا تو دھیر سارا کوئی شخص اچھا ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں بھلانیا پائی جاتی ہیں اتنی زیدہ بھلانیا کسی میں پائی جاتی ہیں اتنا پیارا آدمی ہیں اتنا شستہ اس کا مزاج ہے لیکن ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ساری چھینیاں اپنی جگہ پر پتہ چلے نا کہ وہ ہمیں کیا دے سکتا ہے ہمارے کس کام آسکتا ہے ہمارے لئے کتنا نفع بخش ہو سکتا ہے ہمارے لئے کتنا سود مند یعنی وہ مزاجوں میں جو خاص نرمی ہونی چاہیے تھی اور جو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لئے نفع مند ہے وہ مزاج نہیں بلکہ کچھ لینے کا تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا اس رحمت کاملہ ہی کی وجہ تھی کہ غزور نہ ظاہری طور پر بھی لوگوں کے جو روز مرہ کے معاملات تھے اس میں بھی بڑی خیر خائی کے جذبات رکھتے تھے نبی پاک علیہ السلام عام لوگوں کے بیچ اٹھتے بیٹھتے ان کے ساتھ کھاتے پیتے سرور کائنات کا طریقہ یہ ہوتا کہ اگر غلاموں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو تیمار داری کرنے تشریف لے جاتے سبر کی نصیحت کرتے اللہ کے حبیب علیہ السلام اس کے لیے مناسب دوا بھی تجویز کرتے دوا بھی فرماتے حضور نے فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کہ ہاں کوئی خوشی کا موقع ہو تو وہ مختار ہے دعوت دے نہ دے لیکن اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر ضرور دے نہ میں جنادے پڑھنا چاہتا ہوں ایک مقام ایسا بھی آیا کہ جہاں میرے نبی پاک علیہ صلی اللہ سلام نے فرمایا اگر میرا کوئی امتی دنیا سے چلا جائے اور ترکہ چھوڑ کے جائے جائدات چھوڑ کے جائے مال و اسباب چھوڑ کے جائے تو وہ اس کی اولاد میں بھانٹ دینا لیکن اگر اس کے ذمہ کرزہ ہو تو میرے پاس آ جانا میں اس کا کرزہ دا کر دوں گا نبی پاک نے اپنی رحمت کے ساتھ امت کو جو حصہ عطا فرمایا اور جس طرح سے حضور سید عالم نے ہمیں یہ اسباق پڑھائے اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا جو درطیب آج دنیا میں لگ گئی ہے اور جس انداز میں مسلمان اپنے صبح و شام گزار رہا ہے آپ یقین کریں کہ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خالص رشتوں کا ہونا اور اخلاص کا موجود ہونا اور للہیت کا نصیب ہونا یہ شاید کوئی بے موسمہ سا فل ہو گیا ہے شاید یہ کہ اب ڈھونڈنے سے تلاش کرنے سے بھی ایسی چیزیں میسر نہیں آئیں گی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھیں اور پھر اب تو اس طرح کا محول ہو گیا ہے کہ زیادہ لوگ جھوٹ بولتے اللہ ما شاء اللہ تو بیج میں سچ بولنے والا عجیب لگتا ہے چونکہ زیادہ دکانداری ہوتی ہے تو کوئی اخلاص کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ عجیب لگتا ہے چونکہ زیادہ اللہ معاف فرمائے کہ دھوکہ کے حق میں اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کی آپ یقین کریں بڑے سارے لوگوں سے ملنے کو جی چاہتا ہے ان کے پاس جانے کو بیٹھنے کو من کی باتیں کرنے کو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بندہ بڑا اچھا ہے لیکن اس کے پاس اگر چل کے جائیں گے تو ہمارے سٹیٹس کا کیا بنے گا اگر ہم جا کے اس کی مجلس میں بیٹھ گئے تو وہ جہاں ہم خود میرے مجلس تھے اس کا کیا بنے گا اگر ہم کسی شخص کی طرف بڑھ گئے آگے بڑھ کے ہم نے دو قدم آگے جا کے کو ہماری وجہ سے ہوتی ہے بہت سارے لوگ آزمائش کا شکار ہوتے ہیں بعض لوگ آ جائیں لوگ ڈھاب سے کھانا نہیں کھا پاتے لیکن وہ خاص رحمت اور وہ خاص نرمی جو نبی قریب نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ کتنا میں آپ کو ذاتی بات بتاتا ہوں اپنے مخالف کو گالی دینے والے کو زندگی کے کسی کونے میں برا کہنے والے کو معاف کرنا بڑا مشکل کام ہے یہ شخص نے تیس سال پہلے بھی آپ کو سخت لفظ کہا ہو تو بندہ سامنے آئے تو بات یاد آ جاتی ہے اس نے یہ کہا تھا باتیں کھٹکتی ہیں کسی مقام محبوب کا ہے کہ حضور کے سامنے جب وہ لوگ پیش ہوئے حضرت وخشی جیسے جنہوں نے پورا وجود کاٹ دیا تھا حضرت امیر حمزہ کا اور کان ناک آنکھیں نکال دی تھی انہوں نے آکھ عرض کی حضور ہمارے جیسے گناہ گار بھی آئے تو معافی ہو جاتی ہے فرمائے ہو جاتی ہے تو پڑھ کلمہ ہم فورا ہی معاف کر دیں گے اور جو فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک علیہ سلام نے فرمایا ہے نا فتح مکہ کے موقع پر وہ تو بات ہی بڑی انوکھی ہے انہوں نے کہا تھا آپ ہم سے کیا سلوک کرنے والے ہیں تو فرمایا سلوک کیا کرنا ہے جو پیچھے ہو چکا ہے نا اس کا ذکر بھی نہیں کرنا کتاب کے پچھلے صفحے پلٹ نہیں یاد ماضی یہ انوان چھیڑنا ہی نہیں جو ہو گیا سو ہو گیا یہ خاص رحمت کاملہ اللہ تعالیٰ نے اگر عطا فرمائی ہے تو میرے اور آپ کے پیارے رسول ہی کو عطا فرمائی یہ خاص جذبات اور یہ خاص کیفیات حضور نا دیکھو ماں باپ جو ہوتے ہیں نا اولاد کے حق میں بڑے شفیق ہوتے ہیں میں بڑی ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی سب سے بڑھ کے زیادتی کرتا ہے تو کرتی بھی اولاد ہی بڑا کچھ کر جاتے ہیں بچے بعض ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو اسے نہیں کرنی چاہیے لیکن کہو نہ والی صاحب سے کنارہ کر دیں بچے سے جس کے نو بیٹے بھی ہیں اسے بھی کہو نہ کہ تو کر ذرا کنارہ کر کے دکھا نہیں کر سکتا وہ شفقت پدری جو رب نے اس کے سینے میں رکھ دیا وہ کیسے نکال لیں بی سیوں دفعہ غصہ آیات اس نے پلان کیا کہ آج کے بعد نہیں ختم اب میں نے بتانا ہے اس کو کہ کس طرح کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے لیکن ایک گھنٹہ بھی نہیں تیرا گزرا کیونکہ شفقت پدری ہے خدارہ یہ میرا اور آپ کا سب کا معاملہ ہے اس کو سمجھئے گا شفقت پدری اگر مرشد ہو نہ کبھی مرشد کریم تو پرخشیں اڑا دینے والوں کو بھی سینے سے لگانے کا حسرہ رکھتا ہے کیونکہ وہ شیخ جو ہے اس کا دل جو بڑھا ہے کئی کون دلان دیا جانے چودہ طبق دلے دے اندر تنبو وانگو تانے مشکل کام ہے استاد صاحب وہ مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ بچے کو اٹھانے کے لئے والد آگئے کہ نہیں ہم نے نہیں پڑھانا تو استاد صاحب کہنے میں بڑی محنت کی تھی جو انتے چل گیا چھے کمینے ویک ہوتے صحیح میں میں بڑی مشکت کی ہے یہ راہ میں نہ اسے لے جاؤ میں تو میں نے تو کئی ناشتے نہیں کیے کلاس میں پہنچنا تھا کئی دفعہ میں نے کھانا چھوڑ دیا کہ مجھے دیر ہو گئی تھی نہ لے کے نہ جاؤ میری مشکت ہے یہ میں آپ کو وہ والی مثال دے رہا ہوں جو صرف میرے اور آپ کے عقل کے قریب ہیں جب تیری بیسیوں گلتیوں سمیت تیرا والد تیری ماں تیرے مرشد تیرے استاد تیرے بزرگ تیرا بڑا بھائی تجھے قبول کر لیتے ہیں تو سمجھ لے یہ جتنا بھی پیار کرتے ہیں یہ سارا ایک قطرہ ہے اور محبوب جو محبت کرتے ہیں اس میں سارے دریاز آج آیا کرتے ہیں رسول پاک جو پیار کرتے ہیں نبی کریم جو محبت کرتے ہیں غزور اور غزور کو سب سے زیادہ غم کیا رہتا تھا روزی روٹی کا نہیں اس کا بھی بندوبست کیا تعلیم و تعلم کا بھی بندوبست کیا غزور کا جائے گمراہ عقائد سے باہر آئے راہ حق انہیں نصیب ہو اس کے لئے نبی پاک جدو جہد کرتے حضور کو روڑے مارنے والے پتھر مارنے والے گردن پہ اوجڑیا رکھنے والے رات کو سکون سے سو جاتے اور نبی پاک انہی لوگوں کے لئے رات کو ہاتھ اٹھا مطلقا پانے والا مراد گریبوں کی بر لانے والا اور کسی نے کہا لے پہلو میں غم امت نادار آئے او دیکھو امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے او لے وضantom پہلو میں غم امت ناد آ رہا ہے حضور کے پہلو میں غم ہے امت یا اللہ میربانی فرما یا اللہ میربانی فرما اور صبح قیامت بھی ہم سب لوگ نا لائق لوگوں سے اپنا تعلق بناتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ساری زندگی کا رشتہ ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ کوئی بندہ مجھے ایسا چاہیے کہ میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو وہ مجھ سے سچ بولے کچھ لوگ ایسے چاہیے ہوتے ہیں نا زندگی میں کہ وہ تو ان وکرہن ساتھ ہی رہیں لیکن یہ ہوتا نہیں مشکل کام ہے لوگ کہتے ہیں اگر لائق لائق ہے تو میرا ہے نلائق ہے تو پھر میرا بنتے نہیں یقین کریں آپ سے زندگی میں کوئی خطا ہو گئی کوئی آپ کا بننے کو تیار نہیں ہوتا کہتا ہے میرا نہیں تعلق بھئی میں اس کے لین دین کا بالکل سمہ دار نہیں میرا اس کا کوئی رشتہ نہیں تو جان یہ جان کاٹ دیا اور اگر گناہ ہو گیا غلطی ہو گئی انسان سے ہو جاتی ہے اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے اور دوسرے سے ایک ہو جائے تو لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں حضور غوث پاک کے مدرسے کے اساتھیزہ نے کہتا ہے حضور سبق بانٹنے ہیں پیریڈ لگانے ہیں آپ کو کونسی کتاب دے دیں فقہ اصول تفسیر حدیث کیا آپ پڑھائیں گے تو آپ فرمانے لگے نہیں تم مجھے سبق نہ کوئی دو تم اس طرح کی تقسیم کرو کہ لائک لائک بچے سارے تم را کھلو نہ لائک سارے مجھے دے دو